دوستو ہاں کا سواگت ہے دوستو ہمارا اپیسوڈ ہے اپیسوڈ نوبر ٹو دوستو ہم کہہ رہے ہیں ناروٹو شیپڈن تو پچھلے ہی اپیسوڈ میں تو ہم فائنلی پروفیسر اوک سے ملتے ہیں جو ہمیں اپنے پہلے ننجا دیتے ہیں چوز کرنے کے لئے اس میں ہمیں ناروٹو کیڈ ملتا ہے اور ایک ساس کے کیڈ ملتے ہیں تو ہم نے لیتا ہے ساس کے کیڈ اس کے بعد ہمیں ساکورا ملتی ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں جہاں پہ ہمیں اپنا ککاشی ملتے ہیں جو ہمارے ٹیچر ہیں تو ہم نے فائنلی ککاشی کو دو دن میں ڈیفیٹ کیا تھا اس کے بعد پروفیسر میں بولتے ہیں کہ ہم مشٹ ویلیج جانا ہے تو تو چینل پر نینے چینل کو سسکرائب کرو لیکش کرو کمنٹ کرو آپ کو واسکر پارٹ کیسے لگا سامنے انسٹرگرام پر فولو کرنا مد بھولیے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپیشن پر مل جائے گا چلے اب شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سامنے دو سے پیشن میں نے پوچھا تھا کہ یہ کونسا پوکی مون ہے دوستو یہ ہے سینسٹی تو سب سے پہلے انسر دیا ہے گیمنگ ٹیم نے اس کے بعد یہ ہے پوکی پرو نے فی دیا ہے ایچ ٹو ایل گیمنگ نے فی دیا ہے سوپر بوسٹ گیمر نے اور اس کے بعد یہ ہے فن ویڈ ورل نے دوستو یہی وہ ڈی پوکمنٹ فین تھے جو انہیں جواب دے دوستو اگر آپ ڈی پوکمنٹ فین ہو تو یہ جواب دے پاؤ گے تو کچھ انکہ سکرین پر آنے والا چلے چلتے ہیں یہاں سے آگے کی طرف اور ہمیں میشٹ ویلیج کی سائیڈ جانا میرے حساب سے یہ جو راستہ وہاں پر میں لے کے جا سکتے ہیں چلو ہم نے اس بندے سے بات کر لی ہوئی ہے ہمیں جانا ہے میشٹ ویلیج اوکے تو یہ ہے روٹ نمبر ٹوینٹی وان ہم نے جمپ کر لیا یہاں سے یہاں پہ ایک بریج ہے اوکے تو اس بریج کو پار کیا جائے بھائی یہاں پہ میرے سب سے مینجیں ملتا ہے اور اس میں اپنے ساتھ ہوتی ہے ہاکو اور ایک اور بندہ تھا اس کا نام بھول گیا بھائی ہاں میں بھول گیا وہ بھی اس کے ساتھ تھا اور میرے سب سے یہاں پہ جو فائٹس وغیرہ ہونے والی ہے یہ بریج کے لیے ہونے والی ہے اگر ہم نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا ملے ہمیں کچھ لوگ آئیں گے ان کو میں ڈیفیٹ کرنا ہوگا تو اس کے بعد ہمیں یہاں سے جا سکتے ہیں تو بھائی سب کچھ ساس کے پہ ہے کیونکہ میں بشواش نہیں کرتا ہوں اگر وہ کچھ کام آسکے تو اگر ہمارا ساس کے ایوال ہو جائے گا تو یہ کیا بنے گا ساس کے اس چیز میں ایوال ہو سکتا ہے ملکہ کٹ ساس کے اڈل ساس کے بن جائے گا ہمارا اڈلڈ ساس کے ہونے بن پائے گا بھائی تو میرے صاحب سے ساس کے نیکس ٹرانس فرمیشن کیا ہوگی وہ جو اروچی مارونے کیا تھا وہ اپنا سیلنگ لگائی تھی اس کے کیا تو کرس مارک تھا شاید وہ اس کا ایوال ہو اور اس کے بعد ساس کے نارمل بن جائے گا پھر ہمیں اچھے ٹرانس فرمیشن ملیں گی ہمیں بس چڈوری آجائے سکھنے کو بھی تو وہ نہیں آرہا ہم لوگ کو یار میرے سے کیٹ ساس کے لیے سیکھ لیا تو کےکاشی سے کیسے کےکاشی ہی سکھا سکھا سکتا ہے اگر نیکسٹ پوکیمون آرہا ہے اوہ یار آدھت ہے نا بھول گیا میں نیکسٹ بندہ آرہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو بھی ڈیو فیٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم ہمیں وہ بھی آ چکا ہوا ہے چاکورا کا کچھ تھا وہ بوسٹ بغیرہ پھر شاید چیک کیا تھا کہ اس سے ڈیمیج بڑھ جاتا ہے اگر ہم اس چیز کو ڈیوز کر لیتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ڈیمیج پلس ڈیفینس اچھا خاصا ہو جاتا ہے تو ایک دو بار ڈیوز کریں گے تو وہ اچھا ہے ڈیمیں پڑھ جائے گا کیٹس آسکی کو آ رہا ہے ڈبل ڈیم رکھ لیتے ہیں نہیں چھوڑو ہے اجلیٹی بھی آ رہی ہے اس سے ہماری سپیڈ بڑھ سکتے ہیں اس سے ہماری بڑھتی ہے اس سے ہماری بڑھتی ہے ملو ہے تو بڑھی ہے پر ہمیں شاعرین نہ نٹانے پڑھے گی چھوڑو ہمیں سکھان ہے چھوڑو دیکھتے ہیں اس کا نیکس ٹرینر کون سا ہے شینو بی میں کتنی بیٹل سو ہمیں کچھ آئیڈیا ہے یہ ہمارا فرس بیٹل تھا یہاں پہ سیکنڈ آگیا چلو دیکھتے ہیں اس کے پاس کون سے نینجا ہوں گے میشٹ نینجا ہی ہیں سارے میرے ساتھ سے یہاں پہ اور ہمیں اس بریچ کو بچانا ہے اس بریچ کو بچانا ہے یہاں پہ کتنے وقت ہوں آئی بھولا رہا ہوں ٹھیک ہے اس شب شینو بیز ہیں پہ 5 لیبل کا ساتھ کے سامان لے گا یہاں پہ چلو ہم اپنا چار چاکورا کرتے ہیں اور اس سے ہمیں تھوڑا سا وہ بوشت پرگرہ ملے تھوڑے بوف پرگرہ اٹیک روڑ ہو گیا اور سپیشل اٹیک بھی روڑ ہو گیا ہمارا بڑھی ہے اس نے بھی اوہ یہ بھی اپنا روڑ کر رہا ہے شاید یہ بھی اچھا دیمیج دینا چاہتا ہے پر میرے سب سے اٹیک اچھا آتا ہے کہ میں کوپی کروں اس کے اٹیک کو شاید اور ملے ا Swedish شاید ہارے گا اگر وہ خود فائدہ ہوا تو کوئی فائدہ نہیں اس پر افیکٹ نہیں پڑھنے والا پھر ٹوٹل ٹائم ویسٹ ہوگا تو بیٹر ہوگا کہ میں اس پر وہ کر لیتا ہوں کوئی صحیح سا موو کر لیتا ہوں اور اس سے یہ سپر افیکٹیو تھا یہ ہوئی نا بعد مجھے لگا تھا یہ میں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس کا نیکس ٹوکمن کون سا آنے والا آہ ملدہ شنو بھی کون سا آنے والا ہے آہ اوکے ساکورا ہو چکی ہے لیول ایٹ کی اس کو ڈبل ڈی مارا ہے آہ نہیں چھوڑو اس کو پہلے بیکار موو آتے ہیں ڈبل ڈی کرنا بھی کیا ہے اس کو یہ کہا رہا ہے میسٹ پام کیا ہوتا ہے اس سے کیا موو ہے یہ تمہارا ساکورا آہ پکا یوزلس موو کا چیک کرتے ہیں کیا ایچ پی ہیل چوز ہو یو وانٹو ہیل پکا چلو یار اس کا چام ہڑاتے ہیں کسی چام تو کچھ کرتی نہیں ہے کیونکہ یہ اتنی اٹریکٹیو ہے بھی نہیں اس کو ہٹ آتے ہیں چلو یار ہمیں نہ کچھ نئے ٹیم میمبر چاہیے پر مجھے ابھی تک اتنی دور تک ہمیں کوئی ایسٹ ملائنی شنو بھی اس کو ہمیں ٹیم میں آڈ کر سکیں کہ کاشی ہمارے ٹیم میں ہے نہیں ہے پس یہ ہے ساکورا اور کوئی نہیں ہے آہ کاش ناروتا ہوتا اوکی اس پر سپر ایکٹیو ہو جانا ہے مووو تو ہم اس کو ون ہٹ کر پائیں گے بڑی رام سے چلو اسے ختم کر دیتے ہیں اوہ یار اس نے کچھ کو سیو گارڈ کر لیا پروٹیکٹ کر لیا اس نے دلت بات آئی ہے چلو کوئی بات نہیں اس کے بعد جو مووو لگ گا پورا جائے گا اور میرے صرف ہم ابھی بھی ایک دوسرا بیٹل ہے ہمارا شاید ابھی بھی ایک دو بندے ہوں آگے بیٹل کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہم جا کر ملیں گے اپنا خاکو سے اوہ چلو یہ ہاتھ ہو گئے دو سو مل گیا ہمیں چلو آگے بڑھتے ہیں ہمم چلو اگتا ہے ڈبل بیٹل ہے اوکی تو آ جاؤ ڈبل بیٹل ہے یہ نہیں سنگل نہیں لڑ رہا ہے بندہ چلو سنگل سنگل بھی بیسٹ ہے دیکھتے ہیں کون سا اس کے پاس شنو بی ہے اپنا تو اس کا پہلا شنو بی آیا اوکی سمون کر دیا اس نے یہ ہے ایک منٹ اس پر بھی شاید سوپر ایفیکٹیو ہونا چاہیے میسٹ ہے نا یہ بھی شارنگ آنا میں نے کیوں ٹھیک کوپی کرنے بھول گیا تھا یار چلو ہم بیوز کرتے ہیں اپنا موو اور دیکھتے کہ یہ ہمارا فائنٹنگ ٹائپ موو ہے اور اس کو ڈیمیش پڑا یہ ہوئی نا بات سوپر ایفیکٹیو تو یہ پورا جا چکا ہے ایک کوکمن اس کے پاس ہوگا دونوں کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ چانسیز ہے کہ ہم میل چیٹ کر کے ہم اپنا میسٹ ویلیش تک جا سکے میسٹ ویلیش جانا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہار چکا ہے چلو دیکھتے اس کا نیکس ٹرینر سے بیٹل کرنا جائے اوکی دیکھتے سوپر کونسے نینجا ہونے والے ہیں اس پر ایک نینجا اور کونسا یہ تو غلط بات ہے یہ تو دونوں سیم بندے ہیں یہ وہ کیا ہے چلو کوئی بات نہیں ہم لگتا ساکورا کوئی موکو کا جو ایفیکٹ کر پایا گیا چلو میں یہ تو پتہ نا اس پر یہ والا موک افیکٹیو ہے ساکورا کا یہ ساکورا جو بھی فونگ بین کا یہ اپنا فونگ بین کا چھوڑا فیلٹ ایف اٹیک ہے اس کو انسے کہا دیتے ہیں ختم کرتے ہیں چلو یہ تو گیا نا ساکورا ساکورا پہ برا بروسہ پہ یہ موو چل رہا ہے فائٹن ٹائپ مشت ویلیش کے خلاف چل ضرور ہے اور دس لیول کا آ چکا ہے اپنا ساس کے شکر ارش کو ایک نیا موو آ رہا ہے اوکی شوری کین والا ہے یہ اپنا تو میں اس کے لیے اپنا یہ کونا ای فالا اٹیک ہٹا جاتے ہیں بھائی یہ بیکار ہے یہ فلائن ٹائپ موو ہے انسے کو ایک فلائن ٹائپ موو آ رہا چلو ٹھیک ہیں آج بس آج سب کچھ تم پہ ساکورا کچھ کر دو تھوڑا ڈیمیج دی دو US کو نو لیول کی ہے ناک مت کٹائی ہو پورا ختم کر دینا ڈیار فائینل ہم نے ان دونوں کو defeat کر دیا دیا ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں بھائی کتنے بندے ہو ربی فائٹ کرنے کے لیے ہیں یہ لاسٹ بندہ لگا رہا ہے اس کو defeat کرنے کے بعد آرے یہاں پہ کوئی ہے بھائی لگتا یہی ہاکو ہے اس کا مطلب ہاں یہی وہ شنو بھی ہے جب آپ دیکھتے ہیں ایک منٹ یہ ڈیفرنٹ پہ لگ رہا ہے اس نے ہاکو یوز کیا ٹھیک ہے لیول سکس کا ہاکو ہے میرے حساب سے یہ پورا جانا چاہیے ویسے سروائیو نہیں کرنا چاہیے یہ میں یوز کرتا ہوں یا اپنا نیا والا مو یہ فلائن ٹائپ میں ہیں دیکھتے گا ڈیفرنٹ پڑھتا ہے وہ شوری کے انسا گیا یہاں پہ کتنا ڈیفرنٹ پڑھے گا بھائی پورا گیا یہ ہوئی نا بات کتنا ملتا ہے اس کا ایکسپیرنس ہے اپنا چلو گیارہ ہونے والا تھا دس کی ساکورا ہوگی بڑیا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا ہوئا ہے میرے حساب سے یہ پانی کو کرس کرنے کے لئے کہ ہمیں اب سب اگر اٹک چاہیے میس پلیش کے بات ہو رہی ہیں پانی میں چاکورا کنٹرول یہ ہوئی نا بات مجھا آ رہا ہے پر ہم یہ سب اسی سپیس پر چل پا رہے ہیں باقی پر کچھ چل پا رہے ہیں پتا نہیں تو یہ ہے روٹ نمبر سیون کیا یہ میسٹ بھی لے جائے ہاں یہ میسٹ بھی لے جائے فائنے ہم لوگ میسٹ بھی لیش کی سائٹ آ چکے ہیں اور اگر آپ چینل پر نینے چینل کو سسکرائب کرو یا لائک شکر کرو کمنٹ کرو آپ کو آج کا ایک پارٹ کیسا لگا سمجھے انسٹرگام پر فولو کا نہ مت بھولیے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ڈینکی ووچنگ آر ویڈیو